اسلام علیکم ہیلو فینڈز میں ہوں جہاں آرہا امید کرتی ہوں آپ سب خریت سے جرور ہوں گے آج میں آپ سبھی کے ساتھ افطار سپیسل پر بننے والی مٹن حلیم کی ریسیپی لے کر آئے ہوں ریسے دار مٹن حلیم بن کا تیار ہوگا آپ اسے مٹن دلیم یا پھر مٹن حریز بھی بول سکتے ہیں بہت ہی مزیدار کا ریسیپی ہے اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اس طرح سے آپ ایک بار ضرور رہ کیجئے گا آنے والے مہرمزان میں آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آنے والا ہے تو فرینڈز اگر آج کی ریسیدار مٹن حلیم کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آتی ہے آپ لوگوں کی لئے ہیلف لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرتے ہوئے جائیے گا مٹن حلیم بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک مکسنگ بول جس پر ہمیں دال چاول کو بھیگو کر رکھنا ہے ایک کپ میں نے دلیا ڈال دیا ہے ہاف کپ ہمیں لینا ہے باسمتی رائس ہاف کپ چنا ڈال ہاف کپ ہمیں لینا ہے اررکا ڈال ہاف کپ مون کی ڈال اور ساتھی ہاف کپ ہمیں لینا ہے مسور کی ڈال تو دلیا میں نے ہاں پر استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو اگر آپ کے پاس گے ہوں ہے آپ اسے رات بھر پانی میں بھیگو کر گے ہوں کا استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم دلیا لیتے ہیں دلیا کا استعمال کیا ہے تو گرم پانی پر ڈال کر میں اسے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دوں کی سبھی دال چاول کو اچھی طرح سے بھگو کر رکھ لینا ہے آدھے گھنٹے کے لیے اور بھی گرم پانی پر اسی درمیان ہمیں کیا کرنا ہے گوست کو پکا لینا ہے کوکر میں نے رکھا ہے ہائی فلیم پر ہاف کپ ڈال دوں گی دیسی گھی ہاف کپ ہمیں لینا ہے ریفائنڈ آئل حلیم جو ہے نا اگر ہم دیسی گھی کا استعمال کرتے ہیں تو بہت ہی مزیتار کا بنکہ تیار ہوتا ہے اور خوزبو بھی بہت ہی اچھی آتی ہے جب گرم ہو جائے گا گھی اور تیل ہمیں ہاں پر دو چمچ ادھرک لیسن کا پیش ڈال دینا ہے ادھرک لیسن کے پیش کو ہم دو منٹ کے لیے بھون لیں گے تاکہ اس کا کچھاپن چلا جائے اس کے بعد ہمیں یہاں پر لینا ہے بون لیس مٹن ایک کلو آپ یہاں پر ہڈی والا گوست کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم بون لیس لیتے ہیں تو یہ میس ہونے میں بہت ہی آسانی ہوتا ہے تو دو میٹ لیے ہمیں ہائی فلیم پر پکا لیں گے اس کے بعد ہمیں یہاں پر آدھی چمچ ہلدی پاوڈر ایک چمچ لال میچ پاوڈر دو چمچ ہمیں لینا ہے دھنیا پاوڈر دو چمچ لینا ہے جیرہ پاوڈر اور ساتھی ہمیں ہاں پر لینا ہے ایک چمچ کسمری لال میچ پاوڈر اسے کلر اچھا ہائے گا تو اب ہمیں کیا کرنا ہے سبھی مسالے پاوڈر ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے بھوننا ہے ہائی فلیم پر اسی درمیان دیکھیں میں نے ہاں پر ہائیسوگرام پیاز کو بلکل باریک کٹ کر اس طرح سے فرائے کر لیا ہے اب میں ہاں پر تلاوہ پیاز جو ہے اسے اٹ کر لوں گی تھوڑا سا بچا کر رکھوں گی بعد میں ہم گارنیسنگ جب کریں گے ہلیم کو تب ہم اس کا استعمال کریں گے اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں ہاف کپ دہی ہمیں سا فریز دہی کا استعمال کیجئے گا اب ہمیں کیا کرنا ہے سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اس طرح سے دہی بھی پانی چھوڑے گا اور گوست بھی پانی چھوڑے گا تو اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں دیڑ چمچ نمک نمک ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح سے ملا لیں گے ہمیں ہاں پر ایکسٹر پانی نہیں ڈالنا ہے ابھی دہی بھی پانی چھوڑے گا اور گوست بھی پانی چھوڑے گا تو اب میں ہاں پر سٹروپ کا فلم ہائی میڈیم کر لی ہوں اور کوکر کا لیڈ لگا لیتی ہوں ہائی میڈیم فلم پر ہم اسے چھے سے ساتھ ہویسل آنے تک پکا لیں گے اگر پھر بھی گوست نہ گلے تو آپ اور دو تین ہویسل لگا سکتے ہیں اسی دل میں ہمیں یہاں پر ایک مسالا پاوڑا تیار کر لینا ہے جس کے لیے ہمیں چاہیے ایک چھوڑی چمچ ساہا جیرہ دس سے بارہ چھوڑی لائچی ایک چمچ کالی میچ ایک چمچ ہمیں سابودھنیا لینا ہے ایک چھوڑی چمچ ساہا سابودھ جیرہ ہاف انچ کا دلچینیاں ٹکڑا چھوڑا سا جائی تری چھوٹا سا جائی فل دو بڑی لائچی میں نے لیا ہے جس کا میں نے چھلکہ نکال دیا ہے اور ساتھی ایک چھوٹی چمچ لاؤں ایک چھوٹی چمچ ہمیں کباب چینی لینا ہے چار تیج پتہ میں لی ہوں دو رگ دوں گی ڈال میں ہم پکائیں گے اسے ڈال کر اور باقی کا جتنا ہے چٹنی کے زار پر ڈال کر ہمیں اس کا ایک فائن پاوڈر کر لینا ہے تو لی جی فرنڈز ماشاءاللہ سے بہت ہی خوزبودار مسالہ بند کر تیار ہوا ہے اب میں اسے پلیٹ پر نکال دیتی ہوں اور اسی چٹنی کا زار کا ہم استعمال کریں گے ہمیں یہاں پر ڈرائی فوڈز کا بھی پاوڈر کر لینا ہے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے دس سے بارہ کاجو یعنی ون تھڑڈ کپ کے قریب ہمیں لینا ہے کاجو اور ساتھی ہمیں لینا ہے دس سے بارہ بادام اور دس سے بارہ پستا ان تینوں کا بھی ہم پھائن پاوڈر کر لیں گے اسے بھی ہم ڈالیں گے حلیم پر جس سے کہنا ہمارا حلیم کا ٹیسٹ بہت ہی مزیدار گبن کا تیار ہوگا تو اسے بھی میں سائٹ پر رکھ لیتی ہوں تو لیجیے اب جو ہے آدھر گھنٹہ ہو چکا ہے دال چاول کو بھیگو ہوئے ہوئے تو یہاں پر دیکھئے دال چاول کتنے اچھی طریقے سے پھول چکے ہیں کیونکہ ہم نے گرم پانی پر اسے بھیگو کر رکھا ہوا تھا اب ہمیں اسے اچھی طرح سے پانی سے ساف کر لینا ہے اور دال کو جب ہم پکائیں گے اس میں ڈالیں گے دو تیج پتہ اسی کے ساتھ دو بڑی سائز کے ٹاماٹر کو میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے اور ساتھی ہمیں لینا ہے چار سے پانچ ہری میچ تو چلیے سب سے پہلے ہم ککر چیک کر لیتے ہیں جس پر ہم نے مٹن کو پکنے کے لیے رکھا باتا ماشاءاللہ سے دیکھیں اس کا کلر بہت ہی خوبصورت آیا ہے پانی بلکل بھی نہیں ہے یہ اچھی طرح سے بھنائی ہوتے ہوئے پک چکا ہے اور گوست بھی اچھی طرح سے گل گیا ہے اب ہمیں کیا کرنے اس کا جو روگن ہے یعنی تیل جو ہے ہم اسے نکال دیں گے جب ہم حلیم کو سرپ کریں گے اس کے اوپر اسے ڈال کر سرپ کریں گے دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے اور کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے جب ہم اسے حلیم میں مکس کر کے کھائیں گے تو اس طرح سے میں سب ہی روگن یعنی اس کا تیل جو ہے نکال دیتی ہوں تو دیکھیں میں نے سب ہی روگن کو نکال دیا ہے یعنی تیل کو میں نے نکال دیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے اسے ہم اچھی طرح سے میش کر لیں گے تو اس کے لئے میں اسے ٹرانسفر کر لیتا ہوں ایک بڑے سے برطن پر اور ہم اسے دال گھوٹنی سے اچھی طرح سے کھٹتے ہوئے میش کریں گے اب میں ہاں پر دال کو پہلے کھوکر پچڑا دیتی ہوں وہی کھوکر کا میں استعمال کر رہی ہوں سبھی دال، ٹماٹر اور ہمیں یہاں پر ہریمیچ تیج پتہ ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی میں ہاں پر دیل لٹر پانی بھی ڈالوں گی اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں آدھی چمچ حلدی پاؤڈر اور ساتھ ہی دیل چمچ ہمیں نمک ڈال دینا ہے اور کچھ نہیں ڈالنا ہے جس طرح ہم دال کو پکاتے ہیں بلکل اسی طرح سے دال چوال کو ہم پکا لیں گے اب میں ہاں پر ہاف لٹر پانی ڈال دیتی ہوں پہلے میں نے ایک لٹر ڈالا ہوا تھا اب میں ہاں پر ہاف لٹر پانی اٹ کر لیتی ہوں یعنی ٹوٹل ہمیں دیل لٹر پانی ڈالنا ہے تو اسے ہم کھولنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جب یہ اچھی طرح سے کھولنے لگے گا اس کے بعد ہمیں کھوکر کا لیٹ لگا لینا ہے سٹروپ کے میڈیم لو فلم پر چار سے پانچ ہوئی سے لانے تک پکا لیں گے تو جس بٹن پر میں نے گوست کو نکالا ہوا ہے مٹن کو اب میں ہاں پر اسے اس طرح سے ڈال گھوٹنی کے ہلپ سے اچھی طرح سے میس کر لوں گی بلکل ہمیں اسے ریسا ریسا کر دینا ہے ہڈی نہیں ہے نا تو یہ آسانی سے ہو جائے گا بون لیس مٹن میں نے اس لے لیا تھا تاکہ اچھی طرح سے ریسا ریسا ہو جائے بلکل اسی طرح سے آپ کو میس کر لینا ہے تھوڑا سا وقت لگتا ہے اسے میس کرتے وقت لیکن بہت ہی آسانی سے میس ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھئے میں نے اچھی طرح سے میس کر لیا بلکل ریسے دار بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہمارا مٹن بلکل تیار ہے اسی طرح سے دال کو بھی میں چیک کر لیتی ہوں جب تک دال پک رہا تھا تب تک میں نے مٹن کو میس کر لیا ہے اور دیکھئے دال بھی اچھی طرح سے گل چکا ہے دال چاوال اسے ہمیں کیا کرنا ہے دال گھوٹنی کے ہلپ سے اچھی طرح سے گھوٹ لینا ہے بہت سارے کیا کرتے ہیں اس دال کو تھنڈا کرنے کے بعد گرینڈر میں پیس لیتے ہیں لیکن میں اسے پیس ہوں گی نہیں آپ چاہیں تو پیس سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس طرح سے دال گھوٹنی سے گھوٹیں گے تو حلیم کھانے میں زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہاں پر دیکھئے میں نے اچھی طرح سے میش کر لیا ہے سبھی چیزوں کو اچھی طرح سے میں نے گھوٹ لیا ہے اب میں یہاں پر ایک بڑا سا برٹن سٹوپ پر رکھ لی ہوں میڈیم لو فلیم پر اب میں یہاں پر ڈال دیتی ہوں دال چاول جسے ہم نے کھوٹر میں پکا کر اور اچھی طرح سے گھوٹ لیا ہے اب میں یہاں پر ڈال دیتی ہوں اس طرح سے ریسے دار ہمیں مٹن اٹ کر لینا ہے سبھی مٹن کو میں یہاں پر ڈال دوں گی اسی کے ساتھ ہمیں یہاں پر ڈالنا ہے گرم پانی پانی کو پہلے ہی اچھی طرح سے گرم کر لیں اور یہاں پر ڈال دیں تو یہاں پر میں نے ہاف لیٹر پانی کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے آگے چل کر جتنا بھی پانی ہمیں استعمال کرنا ہے گرم کر کے ہی پانی استعمال کریں گے تھنڈے پانی کا ہمیں استعمال نہیں کرنا ہے پانی ڈالنے کے بعد ہم اچھی طرح سے اسے مکس کر لیں گے اور دال گھوٹنی کی help سے ہمیں اسے دس سے پندہ میٹ کے لیے اسی طرح سے گھوٹتے رہنا ہے سٹوپ کا فلیم ہمیں لو پر رکھنا ہے اب میں ہاں پر ڈال دیتی ہوں ڈرائی نٹس کا پاؤڈر ہم نے جو پاؤڈر کر کے رکھا ہوا تھا کاجو بادام اور پیستے کا اسے ہم یہاں پر ڈال دیں گے اور ساتھی خوزبودار مسالہ ہم نے جو بنا کر تیار کر کے رکھا ہوا ہے اسے بھی ہم یہاں پر ڈال دیں گے تو ان سب ہی کو ہم اچھی طرح سے ملائیں گے اور اس طرح سے گھوٹتے ہوئے بلکل پندرہ میٹ کلے ہم گھوٹیں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ یہ ریسے دار جو ہے نا مٹن اور ڈال اچھی طرح سے مکس ہو جائے تو اسی درمیان میں یہاں پر پھر سے گرم پانی ڈال دیتی ہوں کیونکہ آپ کو اسے جتنا بھی گاڑا یا پھر پتلا رکھنا ہے اسی حساب سے آپ یہاں پر پانی ڈالتے جائے ڈال چاوال جتنا ہم اسے گھوٹیں گے اور پودینہ بارک کٹ کر اس سے فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے تو اسے میں اچھی طرح سے ملاؤں گے پھر سے اسی طرح سے گھوٹتے ہوئے اسے ہم پکائیں گے سٹوپ کے لو فلیم پر حلیم بنانا بہت ہی آسان ہے لیکن اسے بنانے میں آپ کو بہت ٹائم لگتا ہے میں جب اسے بنا رہی تھی تقریباً مجھے چار سے پانچ گھنٹہ لگ ہی گیا ہے کیونکہ پہلے ہم دال کو پکاتے ہیں پھر اسے تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑتے ہیں پھر اسے ہم میش کرتے ہیں اسی طرح سے ہم مطن کو بھی پکاتے ہیں پھر مطن ڈال کو ملا کر ہمیں میش کر کے پکانا ہوتا ہے تو اس وجہ سے کہنا بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو یہاں پر تیج پتہ جو تھا میں نے اسے باہر نکال دیا ہے میں ہاں پر پھر سے دو گلاز گرم پانی کر کے ڈال دی ہوں اور تھوڑا سا نمک بھی ڈالی ہوں تو جتنا آپ پانی ڈالیں گے اتنا ہی گاڑا ہوتے جائے گا اور نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیے گا تو یہاں پر میں تھوڑا سا ڈال دیتی ہوں آدھی چھوٹی چماشے کریب کیوڑا واتر اسے کہنا فلیور بہت ہی اچھا آتا ہے تو لی جے فرنڈز اب ہمارا حلیم بلکل بن کے تیار ہے آدھے گھنٹے سے اوپر ہو چکا ہے میں اسی طرح سے دال گھوٹنی سے سے گھوٹتے ہوئے پکا رہی ہوں اور بہتی ریسے دار بہتی مزیدار کا ہمارا حلیم بلکل تیار ہو چکا ہے اب میں نے شروپ کو آف کر لیا ہے بچا ہوا ہمیں ہاں پر تلاوہ پیاز اٹ کرنا ہے اور ہم نے جو روگن بچا کر رکھا ہوا تھا اسے بھی میں ہاں پر رکھ لیتی ہوں تو لی جیے بہتی ریسے دار بہتی مزیدار کا حلیم بلکل تیار ہوتا ہے اگر آپ اس ریسیپی کو فرسٹ ٹیم بھی فالو کر کے بنائیں گی سچ مانیے فرنس بہتی مزیدار کا بنکہ تیار ہوتا ہے ماہ رمضان میں افتار کے وقت اس طرح سے بنائیے آپ اسے چاہیں تو افتاری کے طور پر بھی اپنے رشتیداروں کو دے سکتے ہیں مہمانوں کو سرب کر سکتے ہیں گھر والے کھائیں گے بہتی تعریف کریں گے ہر کوئی اس کا دیوانہ ہو جائے گا اگر آپ فرسٹ ٹیم بھی اگر میری ریسیپی کو فالو کر کے بنائیں گے بہتی پرفیٹ میزرمنٹ کے ساتھ بہتی لا جواب حلیم بند کا تیار ہوتا ہے آپ اسے مٹن دلیم بھی بول سکتے ہیں یا پھر مٹن حریصب بھی بول سکتے ہیں تو اس ریسیپی کو ٹرائے کرنا مت بھولیے گا انشاءاللہ سے آپ لوگوں کو بہتی پسند آنے والا ہے تو فرنس اگر آج کی مٹن حلیم کی ریسیپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہے آپ لوگوں کی لئے ہلفل لگتی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہوئے جائیے گا ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے گا اس سے میری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے فون پر سب سے پہلے پہنچے گی آپ اسے سب سے پہلے دیکھ پائیں گے تو فرنس اگر میرے چینل پر آپ لوگ نئے ہیں پہلی بار بھی جیٹ کر رہے ہیں پہلی بار میری ریسیپی دیکھ رہے ہیں تو میری ہمبل ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کرتے ہوئے جائیے بہت ایزی اور آسان طریقے سے بن جانے والی ریسیپی میں آپ لوگوں کے ساتھ سیئر کرتی ہوں ضرور دیکھیں آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گا اگر فرس ٹائم بھی فالو کر کے بنائیں گی آپ کا ریسیپی بہت علاجوہ بن کر تیار ہوگا تو چلیے ملتے ہیں اکنے ریسیپی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد ضرور رکھیں اللہ حافظ